آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ڈپریشن ان فریزنگ پوائنٹ کہ سلوشن کے فریزنگ پوائنٹ میں کمی کیوں ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچوں جس بچے کو ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کا ٹاپک کلیر ہے اس کے لیے یہ ٹاپک کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ڈپریشن ان فریزنگ پوائنٹ جس کو ہم ڈیلٹا ٹی ایف سے ڈی نوٹ کرتے ہیں یا فریزنگ پوائنٹ ڈپریشن اس کو ڈیفینیشن کرنے سے پہلے بچوں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ کے پاس سیلیوٹ ہے یہ سیلیوٹ نان وولٹائل ہے یعنی ایویپوریٹ نہیں ہوتا پیٹرول کی طرح کی چیز نہیں ہے ایسی چیز ہے جو ایویپوریٹ نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے یہ نان الیکٹرو لائٹ بھی ہے اس میں سے الیکٹری سٹی بھی پاس نہیں ہوتی نان الیکٹرو لائٹ پلس اب اس پہ سالونٹ ایڈ کر دیں کیونکہ ہم نے سلوشن بنانا ہے تو سالونٹ ایڈ کر دیں یہ جو سالونٹ ہے یہ آپ کے پاس وولٹائل ہے یہ جو سالونٹ ہے یہ وولٹائل ہے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے سیلیوٹ اور سالونٹ کے کمبینیشن سے جو چیز بنے گی وہ ہمارے پاس ہوگا سلوشن یہ ہمارے پاس ہے سلوشن یہ جو سلوشن ہے یہ ایس کمپیر ٹو پیور سالونٹ جب سالونٹ اکیلہ ہے اس کی نسبت لیس وولٹائل ہے لیس وولٹائل کیا وجہ ہے کہ لیس وولٹائل ہے بچو آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ میں آپ کو یہ اگزمپل دے دوں کہ یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اس کے اندر صرف اگر پیور سالونٹ موجود ہے بچو یہاں پہ صرف پیور سالونٹ موجود ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہاں سالونٹ کے مالیکیون سرفس پہ ہوں گے اور جتنے سرفس کے اوپر مالیکیون زیادہ ہوں گے اتنا ریٹ آف ایوپوریشن زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ریٹ آف ایوپوریشن ہوگا تو لازم بات ہے ہمارے پاس ویپر پریشر اس کا زیادہ ہوگا لیکن اگر میں اس میں سیلیوٹ ایڈ کرنوں گا تو سیلیوٹ ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ سرفس کے اوپر سالونٹ اور سیلیوٹ پارٹیکلز دونوں آ جائیں گے اس طریقے سے سالونٹ پارٹیکل کی تعداد سرفس کے اوپر کم ہوگئی اگر سالونٹ پارٹیکل کی تعداد سرفس پہ کم ہوگئی تو ریٹ آف ایوپوریشن کم ہوگیا جب ریٹ آف ایوپوریشن کم ہوگا تو ویپر پریشر کم ہو جائے گا لازمی بات ہے جو چیز لیس ویپر پریشر کم ہوتا ہے یہ میں پریویس لیکچر میں بچوں پڑا چکا ہوں لوورنگ آف ویپر پریشر کے اندر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس لیے جب ایک نان ویپوریشن نان الیکٹرولائٹ سیلیوت ہے اس کو آپ ایڈ کریں ولٹائل سالونٹ میں جو سلوشن بنتا ہے وہ لیس ولٹائل ہوتا ہے اسی طریقے سے جو سالونٹ ہوگا اس کا ویپر پریشر مور ہوگا مور ویپر پریشر جبکہ جو لیس ولٹائل ہوگا اس کا ویپر پریشر بھی لیس ہوگا تو اس لیے لیس ویپر پریشر as compared to poor solvent سلوشن کا ویپر پریشر کم ہوگا اچھا بچھوں جس کا ویپر پریشر کم ہوتا ہے اس کا فریزنگ پوائنٹ بھی کم ہوتا ہے فریزنگ پوائنٹ کو ویپر پریشر سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سلوشن ہوگا اس کا جو فریزنگ پوائنٹ ہوگا وہ لیس ہوگا ٹھیک ہے لیس فریزنگ پوائنٹ اور اس کا جو فریزنگ پوائنٹ ہوگا اس کا فریزنگ پوائنٹ اس کمپیرٹو سلوشن مور فریزنگ پوائنٹ ہوگا اب میں اس کی ڈیفینیشن کرتا ہوں بچہو ڈیپریشن کا مطلب ہوتا ہے کم ہی ہو جانا تو اب اس کی ڈیفینیشن جو نوٹس میں آپ کو لکھوائی جاتی ہے when non-volatile non-electrolite salute is added to volatile solvent vapor pressure of solution is less than as compared to pure solvent similarly freezing point of solution is less than as compared to pure solvent this is called depression in freezing point یعنی solution کے freezing point میں کم ہی ہو جائے گی اب اس کو mathematical ہی میں بچوں لکھنے جا رہا ہوں اور mathematical ہی لکھنے کے لیے میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ جو depression in freezing point ہے وہ delta tf سے نوٹ ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے molality کے solution کی اس کا depression in freezing point اتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر کمی اتنی زیادہ ہوگی اب اگر میں اس میں proportional کا sign اٹھا دوں تو delta tf equal to kf اور ساتھ آ جائے گا m اس کو equation number one کہہ دیتا ہوں where k کیا چیز ہے بچوں f اس لیے لکھا freezing point کے لیے تو where kf جو ہے اس کو نام دیتے ہیں molal freezing point constant molal freezing point constant یہ نام دیں گے اسی طریقے سے اس کا ایک اور نام بھی ہے جیسے delta t last time kb کا نام بتایا تھا اس کو کوئی میں نے نام دیا تھا ابولیوسکوپک constant تو بچوں اس کو ایک نام دے گے اس constant کو نام دیا جاتا ہے cryoscopic constant cryoscopic constant یہ یاد رکھنا ہے اور ہمارے پاس جو cryoscopic constant ہے اس کی جو value ہے یہ depend کرتی ہے nature of solvent کے اوپر value of kf depend upon nature of solvent it is independent of nature of salute یاد رکھیں کہ جو ہمارے پاس basically depression in freezing point ہے وہ basically nature of salute پہ nature of salute پہ depend نہیں کرے گی کیونکہ salute جو ہے وہ ionize نہیں ہو رہا اب ہمارے پاس اس کو اور لے کے چلیں تو molality کی value پٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس equation کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں molality کا فارمولہ اسی چپٹر میں پڑھا چکا ہوں number of moles of salute dissolve in per kg of solvent تو number of moles of salute کے لیے میں n2 لکھ دیتا ہوں two collable salute کے لیے اور mass of salute in kilogram نیچے پٹ کرنا ہے تو mass in gram کو w سے solvent کے لیے one kilogram کا مطلب ہے per thousand gram یہ اس کو میں نے اور simplify کر دیا بچہ اس میں n جو ہے وہ number of moles ہیں اور number of moles کا فارمولہ آپ کو آتا ہے mass in gram divided by molar mass mass in gram کو w سے denote کیا گیا اس چپٹر میں اب اس میں value اگر ہم پٹ کرتے ہیں تو m is equal to میرے پاس آ جائے گا n2 کی جگہ کیا پٹ کر دوں گا بچہ n2 کی جگہ w2 over m2 اور nیچے آ جائے گا w1 over thousand two کا label بچہو salute کے لیے اور one کا label solvent کے لیے اس کو اور simplify کریں اگر اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو m is equal to میرے پاس آ جائے گا w2 over m2 into thousand divided by w1 ہو جائے گا امید ہے کہ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب اس کی value پٹ کرتے ہیں putting the value of molality یہ small m molality ہے یہاں پہ putting the value of molality in equation 1 equation 1 کے اندر آپ اس کی value پٹ کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا delta tf is equal to kf اور ساتھ ہی molality کی جگہ value پٹ کرتا ہوں تو یہ آ جائے گا w2 over m2 into thousand divided by w1 اب اس میں سے molecular mass of salute ہم نے mostly find کرنا ہوتا ہے کیونکہ numerical اس سے related ہم نے کرنے ہوتے ہیں اب اس کی value اس کو ادھر لے جاتے ہیں تو m2 is equal to molecular mass of salute is equal to جب molality جو molar mass ادھر چلا جائے گا تو یہ mathematical form کچھ ایسے بن جائے گی اوپر آ جائے گا kf over delta tf یہ آ جائے گا یہ ادھر divide ہو جائے گا اور next ہمارے پاس اس کے ساتھ آ جائے گا w2 over w1 into ہمارے پاس آ جائے گا thousand یہ mathematical form آ جائے گی کہ ہم نے m2 کو ادھر لے گئے تو یہ ہمارے پاس اس کے لیچے divide ہو گیا w2 over w1 into thousand اس کو میں نے rearrange کر دیا یہ mathematical form ہے یہ آپ کو ساری کے ساری اسی طریقے سے تیار کرنی چاہیے اب اس میں چند چیزیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے اگر میں آپ سے کہوں m2 کے ہے تو آپ کہتے ہیں m2 molar mass of salute molar mass of salute جو unknown salute آپ کو given ہے اچھا اسی میں w1 کے ہے mass in gram of mass in gram of solvent mass in gram of solvent w2 کیا ہے mass in gram of salute 2 کا label salute کے لیے اچھا kf کیا ہے molar freezing point constant molar freezing point constant اور میں آپ سے کہوں delta tf کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس depression in freezing point depression in freezing point اس کو ہم find کریں گے لیکن یہاں پہ یاد رکھیں جو ہمارے پاس تھا delta tb وہ t2 وہ t2 minus t1 ہوتا ہے depression in freezing point solution کا freezing point کم ہوگا تو یہاں پہ delta tf جب بھی numerically find کرنا ہوگا تو t1 میں سے t2 minus کرنا ہوگا یہاں پہ t1 میں سے t2 minus کیا جاتا ہے اب اس کو graph سے explain کرتا ہوں graphical representation graphical representation اس کو ہم graph سے کیسے بتا سکتے ہیں graphical representation میں graph اسی طریقے سے بنے گا لیکن یہاں پہ آپ چیزوں کو freeze کر رہے ہیں آپ کو تاہیے جب temperature بڑھاتے ہیں تو vapor pressure بڑھتا ہے جب temperature کم کرتے ہیں تو vapor pressure کم ہوتا ہے تو اب ہم نے freeze کرنا ہے تو freeze کرنے کے لئے تو ہمیں ایک refrigerating mixture use کرنا ہوگا اور اس کو freeze کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ بچوں temperature جیسے جیسے decrease کریں گے تو vapor pressure کم ہوگا تو یہاں میں graph بنانے جا رہا ہوں اور اس graph کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ xx's yx's اس کے بناتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے graph اور یہ xx's ہے اور اس کو ہم yx's کا نام دیں گے xx's پہ ہم یہاں پہ پھٹکا رہے ہیں temperature temperature اس direction میں increase ہو رہا ہے اور اس direction میں decrease ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں اور اس جگہ پہ ہم vapor pressure پھٹکا رہے ہیں vapor pressure solution کبھی ہو سکتا ہے solvent کبھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم freeze کرتے ہیں solvent کو ہمیں پتا ہے کہ solvent جو ہے وہ زیادہ volatile ہے اس کا vapor pressure زیادہ ہے وہ اس graph میں اوپر بنے گا اس کو freeze کرنا ہے بچوں تو temperature کم کرتے ہیں آپ پہلے graph نیچے سے اوپر بن رہا تھا آپ اوپر سے نیچے بنے گا ایسے graph بنے گا دیکھو میرے پاس ایک curve آ رہی ہے یہ یہ بتا رہی ہے کہ جیسے ایسے میں temperature کم کرتا جا رہا ہوں تو freezing point کم ہوتا جا رہا ہے ایسے کر کے میں اس curve کو نام دے دیتا ہوں a b c تو یہ b کون سا point ہے آپ کہتے ہیں b وہ point ہے جس پہ جو ہمارے پاس pure solvent تھا وہ freeze ہو کے solid form میں convert ہونا شروع ہو گیا یعنی b c portion جو ہے وہ solid form of pure solvent کو denote کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی vapor pressure of pure solvent vapor pressure of pure solvent یہ ہمارے پاس curve ہے اور یہ اس کا solid form ہے اب ہم مارے پاس دوسرا curve بنے گی اب solution کا vapor pressure کم ہے تو وہ اس سے نیچے بنے گا لیکن وہ temperature کم کرنے سے اس کا freezing point کم ہوتا جائے گا اگر ہم temperature کم کرتے جا رہے ہیں تو دیکھو اس کا freezing point کم ہوتا جا رہے ہیں اور ایک time آئے گا کہ وہ بھی یکدم اس طریقے سے اس curve سے نیچے کی طرف ایسے فال کرے گی curve آپ کو نظر آرہی ہے d c d e والی یا جو curve d e c والی اس کو ہم نام دیں گے vapor pressure of solution کی کرو ہے vapor pressure of solution اس کی کرو ہے اور یہ نیچے کیوں بنایا کیونکہ جو ہمارے پاس solution ہے وہ less volatile ہے اور اسی طریقے سے اس کا freezing point یاد رکھیں کم ہوگا آپ چیک کرتے کیسے پتا چلے گا solvent اب یہاں سے ہم باہر سے dotted line سے external pressure لکھتے ہیں اور یہ pure solvent کا پی ناد کہہ دیتا ہوں تو اس جگہ پہ میرے پاس اس line کو اگر میں match کروں تو یہ میرے پاس آجائے گا solvent کی بات ہو رہی ہے تو یہ T1 ہے T1 freezing point of solution ہو گیا T1 ہمارے پاس اس vapor pressure پہ solution freeze ہو رہا ہے تو یہاں پہ P لکھ دوں گا جب اس line کو نیچے drag کروں گا تو یہاں پہ solution freeze ہوتے ہوتے یہ آجائے T2 اب چیک کریں اس وقت اس والے graph میں کیا تھا T1 پہلے تھا T2 بعد میں تھا اس graph میں دیکھو T1 T2 پہلے بنا T1 بعد میں بنا ان دونوں کے درمیان جو difference ہے اس difference کو delta Tf کہتے ہیں depression in freezing point کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے اس case میں جو T1 ہے وہ gritter ہے T2 سے یعنی اگر مجھے کہا جائے delta Tf کیسے نکالیں گے جب بھی numerical کرنا ہوگا تو delta Tf نکالنے کے لیے T1 minus T2 کرنا ہوگا جبکہ delta Tb نکالنے کے لیے T2 minus T1 کرنا ہوگا اب ہمارے پاس اس جگہ پہ ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جو solution ہے اس کا freezing point کم ہوتا ہے as compared to pure solvent this is called depression in freezing point تو اس method کا نام بتا رہا ہوں یہ course میں ختم ہو چکے ہے ہمارے اب ہماری book میں موجود نہیں ہے لیکن اس method کو ہم نام دیتے ہیں backman method backman method کبھی multiple choice آجائے تو یاد رہے کہ depression in freezing point is measured with the help of backman method elevation of boiling point is measured with the help of land burger method تو یہ backman method depression in freezing point کو میئر کرنے کے لئے یوز کے جاتا ہے امید ہے بچو آج کا lecture آپ کو